اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ خیالہ نعمت الاسلامی وقفہ بہا نعمہ آپ لوگ کو خوش آمدیت ہم آج چھبیس پارہ انشاءاللہ شروع کریں گے سورہ احقاف کے ساتھ قرآن کے اندر ساتھ صورتیں ہیں جو کہ حروف مقتعات سے شروع ہوتی ہیں جو کہ ہامیم یعنی دو حروف مقتعات سے اور یہ سورہ احقاف یہ آخری ان میں سے ایک صورت ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو بیان ہے وہ زیادہ ذکر توحید کا ہے اور آخرت کا ہے اور نبوت کا ہے اور یہ تقریباً نازل جو ہوئی ہے وہ تقریباً نو نبی کے اندر نازل ہوئی اور یہ بڑا مشکل وقت تھا پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر ایک تو آپ دیکھیں گے مسلمانوں کا وہ زمانے کے اندر ان کا ایک بائیکوٹ کیا گیا تھا اور ان کو نظر بند کر دیا گیا تھا ایک جگہ کی وہ تقریباً آلموس تین سال اور ان کے پاس جو کھانے پینے کی چیزیں تھیں دہت آلموس رن آؤ وہ گھانس کھا کے اور چمرے کھا کے جو تھے وہ زندہ تھے اسی دوران کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بہت دو بہت پلرز تھے یا سپورٹز تھے یعنی کہ ابو طالب ان کا انتقال ہو گیا پہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ ان کا انتقال ہو گیا پروفیٹ پوز میریٹ ٹو ہر تقریباً پوچیس سال کے قریب مگر ہم یہ ایک بڑی امپورٹن چیز آپ نوٹ کریں گے جب ہم یہ سورہ آقاف کریں گے کہ کہیں پہ بھی سورت کے اندر شروع سے آخر تک کہیں پر کوئی ہمیں کوئی یہ احساسات نہیں ملتے یہ جو یومن فیلنگز اس کو ہم کہتے ہیں اور ریاکشن کہ وہ آپ دیکھیں نا کہ جیسے کہ ہم بھی ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں that reflects on everything ہماری باتوں کے اندر ہماری لکھنے کے اندر ہر چیز کے اندر کہ ہمیں کسی مشکل وقت سے گزر رہے ہیں مگر آپ دیکھیں کہ اس کے اندر آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں نظر آئے گی پوری سورت کے اندر کہ کوئی آپ مسلمانوں پہ یا پروفیٹ کے اوپر کوئی بہت مشکل پڑی ہوئی ہو اچھا اس سے آپ اس کو آپ compare کس کے ساتھ کریں compare کریں پروفیس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کے ساتھ اب جو پروفیس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعایں ہیں اس زمانے میں خاص طور پر جب وہ تائف سے واپس آ رہے تھے اس کی اگر آپ زبان دیکھیں اس کے اندر جو آپ دیکھیں اس کے الفاظ دیکھیں تو آپ کے اندر موجود ہیں ایک بڑا ایموشنل ایلمنٹ جو ہے اس کے اندر موجود ہے جو کمپلیٹی نہیں ہے قرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیر الكتاب من اللہ العزیز الحکیم تو یہاں پہ یہ دو جو یہاں پہ صفات اللہ سبحانہ وتعالی کی بار بار قرآن کے اندر آتی ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو غالب ہے اور جو حکمت والا ہے یہ بہت ریپیٹ ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کو کوئی کام کرنا ہو تو اللہ کو کسی کی اجازت کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی مگر اللہ جو بھی کام کرتا ہے جو بھی کام کرتا ہے اس کائنات کے اندر اس کے اندر حکمت ضرور شامل ہوتی ہے مَا خَلَقْنَا سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِ وَعَجَلِ مُسَمَّةِ وَاللَّذِينَ كَفَرُوا أَمَّا اُنذِرُوا مُعْرِدُونَ کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ نے یہ آسمان اور زمین کو اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے ایک مسلحت کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ایک خاص وقت کے لیے پیدا کیا ہے یہ بڑی امپورٹن چیز ہے کہ دیکھیں ہر چیز جو اللہ کی کریشن ہے اس کی ایک محدود وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ایک محدود مدد کے لیے اس کو پیدا کیا اسی طرح سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اس دنیا کے اندر بھیجا اور ان کو ایک موقع دیا یہاں پہ کہ وہ پہچانے ہیں کہ یہ پیغام کیا ہے اللہ کا اللہ کو اس کے پیغام کے طرح پہچانے ہیں قرآن بار بار یہ چیز بھی دیتا ہے یہاں پہ بھی یہ چیز دیتا ہے کہ دیکھو اس سے پہلے بھی بہت ساری کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں اور تورات اس میں سے موجود ہے انجیل اس میں سے موجود ہے ان نازل اللہ کی نازل کردہ کتابوں کو بھی لے کیا ہو حالانکہ ان کتابوں کے اندر تحریف ہو چکی ہے مگر اب بھی اگر انسان ان کتابوں کا متعلق کرے تو دیکھے گا کہ اس کے اندر شرک نہیں ہے اب بھی شرک نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ہم یہاں پہ فرما رہا ہے کہ اس سے بڑھ کے کون گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ کی سوا کسی اور کو پکارتا ہے یہاں پہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ سمائج نہ کی ہے جو مشرک جو دعا کیا کرتے تھے ہیں اپنے خداوں کو یہ ان کے جو خدا تھے ہم ان کو دو براڈ کیٹگری کے اندر کلاسفائی کر سکتے ہیں ایک تو ایسے خدا تھے جن کو کوئی اقلی نہیں تھی جیسے سورج ہے چاند ہے پتھر ہے یا لکڑی ہے جس کے انہوں نے بدھ بنائے ہوئے تھے یہ جو تھے یہ تمام چیزیں یہ جتے بھی آبجیکس تھے یہ بالکل غافل تھے ان کو کوئی دعا کوئی کرے بھی تو چونکہ ان کے اندر کوئی اقل ہی نہیں تو یہ دعا کو سننے والے بھی نہیں تھے اچھا دوسرے ایسے خدا تھے جن میں اقل تھی جو انٹیلیجنٹ تھے جیسے نیک لوگ ہوتے ہیں یا نبیوں کو بلاتے تھے یا جنوں کو بلاتے تھے یا دعا کرتے تھے یا فرشتوں سے تو یہ دوسری جو کیٹگری ہے یہ کمپلیٹلی انکار کر دے گی قیامت کے دن کی کبھی ان سے کسی نے دعا کی تھی وَإِزَا حُشِرَ النَّاسُ کَانُ لَهُم آدَاءٌ وَكَانُ بِعَعَادَتِهِمْ كَافِرِينَ and when people will be assembled they will be enemies to them and will refuse even their having worshipped them وَإِزَا تُتْلَىٰ الَيْهِمْ عَيَاتُنَا بَيَّنَاتِهِمْ قَالَ الَّذِينَ كَافْرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ حَزَىٰ سِحْرٌ مُبِينَ and when our verses and when our verses are recited to them in all their clarity تو جب اللہ تعالی کی یہ جو کتاب تھی اللہ کی جو آیتیں تھیں جب ان کے سامنے وہ واضح آیتیں پڑھی جاتی تھی تو کافر کہتے تھے کہ جب ان کے پاس یہ آجائے کہ یہ تو بالکل کھلا کھلا جو ہے یہ ایک جادو ہے تو یہ آپ دیکھیں یہ بڑا ایک قرآن کا معجزہ ہے کہ یہ جب کافر بھی اس کو سنتے تھے اور اس کو پڑھتے تھے تو ان کو اس کی کشش ضرور محسوس ہوتی تھی there is an attraction اس کلام کی اپنی ایک کشش ہے تو کبھی کبھی یہ جو اور آپ اس کا قرآن قرآن کو اگر آپ دل سے کبھی پڑھیں دیکھیں بڑا یہ captivating قسم کا اس کا کلام ہوتا ہے کہ انسان کے دل پہ اس کا بہت ڈیپ اثر ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ جو کافر کہا کرتے تھے نا اپنے لوگوں کو وہ یہی کہتے تھے کہ بھئی اس قرآن کو مت سنو اس لیے کہ اس کے اندر جادو ہے یہ جادو جو ہے نا تمہیں جو ہے نا it will attract you towards اس دین کی طرف اور وہ جو ہے پھر جو ہے لوگ جو ہے اپنے جو آباؤ اجداد ہیں ان کا جو دین تھا اس سے پھر جائیں گے اگر قرآن کو سنیں گے تو پوائنٹ کیا ہے پوائنٹ یہ ہے کہ بھئی وہ بھی acknowledge تو یہ کرتے تھے مانتے تو definitely وہ یہ تھے کہ قرآن کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی طاقت ہے کوئی نہ کوئی ایسی کشش ہے کہ وہ لوگوں کو ضرور جو ہے اپنی طرف کھیچتی ہے ام یقول ام یقول نفترا قل انفترائتو فلا تملكون لی من اللہ شیعہ ہوا عالم بما تقیدون فی کفا بھی شہیدم بینی و بینکم و هو الغفور الرحیم is it that they say he has forged it say if i have forged it then you do not have any power to help me against he is well aware of what you are engaged in enough he is enough as a witness between me and you and he is the most forgiving the merciful تو کیا کہتے تھے وہاں پہ وہ یہ کہتے تھے کہ جب آپ نے you know وہ کہتے تھے کہ جب آپ نے اسے you know خود بنا لیا تو ان سے قرآن کیا کہہ رہا ہے ان کو جواب کہہ دے رہا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اگر میں نے خود بنایا ہوتا تو پھر مجھے اللہ سے اور کوئی بچا نہیں سکتا کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو مجھے اللہ سے بچا کے رکھے that's that's the important point over here کہ کچھ لوگوں کا یہ ایک constant یہ جو ایک وہ تھا نا کہ پروفیس صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے اس کلام کو لکھتے ہیں قرآن کی آیتوں کو لکھتے ہیں تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ بھئی دیکھو اگر تو وہ یہ لکھتے ہیں تو تمہارا اس میں کیا نقصان ہے what is your loss کہ اگر پروفیس صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا کہ یہ پروفیس کیا یہ تو پھر وہ ہی جواب دے ہوں گے نا اس کے he will be answerable for it اور اس کے برعکس اگر یہ ان کا کلام نہیں ہے جو کہ ان کا ہوئی سے ان کا کلام نہیں ہے ان کا کلام نہیں ہے اگر یہ اللہ کی طرف ہے اور تم اس کا انکار کر رہے ہو تو پھر سوچو کہ اس کے نتیجے کیا ہوں گے اس کے بعد جو ہے نا آخری دیکھو اس آیت کے اندر وہ ہوالغفور الرحیم جو بار بار یہ جاتا ہے نا کہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے یہ جو صفات ہیں نا اللہ سبحانہ وتعالی کی کہ he is forgiving and merciful یہ یہاں پہ یہ اسی چیز پہ ظاہر ہوتی ہے کہ اگر اللہ تعالی صرف بدلہ لینے والا ہوتا if اللہ was tough and vengeful ہمیشہ وہ ان لوگوں سے بدلہ لیتا تو یہ جس طریقے سے یہ جو کفار تھے وہ اس کلام کا مزاق اڑا رہے تھے اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کا مزاق اڑا رہے تھے تو اللہ تعالی ان کو اجازت نہیں دیتا کہ ان کا اگلا سانس بھی آئے مگر یہ اللہ کی رحمت ہے یہ اس کی forgiveness ہے کہ اللہ تعالی جو ہے کفار کو بھی ایک موقع دیتا ہے کہ وہ اپنی غلطی کو پہچان سکیں قل ما کنتو بدم من الرسولی وما عدری ما یفعلو بی ولا بکم ان اتبعو اللہ ما یوحا علیہ وما انا اللہ نظیر مبین say I am not something unprecedented among the messengers and I do not know what will be done to me or to you I do not follow anything but what is revealed to me and I am only a clear warner تو بات یہ ہے کہ دیکھئے وہ ان سے قرآن کیا کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ میں کوئی اجنبی کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا میں یہ بھی نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا یہ بڑی ایک important چیز ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اس میں کیا ایک strange چیز ہے کیا اجنبی چیز ہے اس سے پہلے بھی بہت سارے نبی آ چکے اس سے پہلے بھی بہت سارے رسول آ چکے تو پھر اب ان کی پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں اتنی مخالفت کی جاری ہے کہ he is not the only prophet کے جن کو پہلی دفعہ بھیجا گیا یہ جو علم تھا نا اور دوسری بات جو اس میں بتائی جاری ہے کہ دیکھئے پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں بہت ہی he is the most chosen person انسانیت کے اندر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جو محبوب ہیں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں مگر علم جو ہے نا وہ پروفیت کے پاس بھی اتنا ہی علم ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا اور وہ ان کو علم کس طرح دیا ان کو وحی کے طرح دیا قُلْ عَرَائِتُمْ اِنْ قَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُمْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآَمَنَ وَاسْتَقْبَرْتُمْ تو یہاں پہ کیا کہہ رہی ہے کہ قرآن ان سے کہہ رہا ہے کہ کہہ دو بتاؤ تو صحیح کہ اگر یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہو اور تم پھر اس کے منکر ہو اور بنی اسرائیل کا ایک جو ہے نا گواہ جو اس کتاب کی پر گواہی دے چکا ہے دیتا ہے اور تو پھر تم اس پر ایمان لے کیا ہو تو یہ کون گواہ ہے بنی اسرائیل کا واللہ وعالم اس کی کوئی ڈیٹیل تو ہم نہیں دیکھتے مگر کئی جو آپ دیکھتے ہیں کہ جو کہ پہلے علماء تھے بنی اسرائیل کے اندر عبداللہ بالسلام جیسے لوگ رضی اللہ عنہ انہوں نے اس کو قرآن کو ایکسپٹ کیا قرآن کو قبول کیا اسلام کو قبول کیا مدینہ کے اندر تو ہو سکتا ہے ان کا یہاں پہ ریفرنس دیا جا رہا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْكَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَحْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ حَازَ اِفْقُن قَدِيمُ the disbelievers say about the believers if there was any good they would not have gone ahead of us in it since they did not accept guidance through it they will say this is a classic lie یہ ہمیشہ سے یہ چلتا رہا ہے کہ کافر جو تھے وہ ایمان والوں سے کہا کرتے تھے کہ اگر یہ دین جو ہے یہ اچھا دین ہوتا یہ بہتر دین ہوتا تو ہم سب سے پہلے اس پہ اس پہ چلتے ہم سب سے پہلے اس کی اوپر اس کی اوپر جو نہیں ایمان لاتے تو ان کا کہنا کیا تھا کہ انہوں نے انہوں نے انہوں نے یہ نشانی بنائی بھی تھی یہ ان کا ہول مارک تھا اور یہ ہول مارک نہ صرف اس زمانے کے کفار کا ہوتا بلکہ ہر بگڑی بھی سوسائٹی کا یہ ہی ہول مارک ہوتا ہے کہ ان کا نکتہ نظر یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ کلام جو قرآن کا ہے اگر اس کا پیغام ایک سنجیدہ پیغام ہے اگر یہ قابل احترام اس کا جو پیغام ہے اس کی آئیڈیالوجی ایکسیپٹیبل ہے تو سب سے پہلے تو ہمارے الیٹس ہمارے اوچے طبقے کے لوگ ہمارے سردار جو ہیں وہ پہلے اس کو قبول کریں گے تو ان کا ان کا کیا ہے دیکھیں ان کا مائنسیٹ کیا ہے مائنسیٹ ان کا یہ ہے کہ ان کا میار جو ہے نا کامیابی کا ان کا یہ ہے کہ جو دنیا میں کامیاب ہو گیا وہ ہی صرف کامیاب ہے جس کے پاس دنیاوی مال و ازباب بہت ہے اور جس کا دنیا کا مال و ازباب بڑھتا چلا جا رہا ہے وہ بیسکلی جو ہے وہ چیز کرنی چاہیے جس سے یہ بڑھے باقی اس پہ ایمان لانے سے تو یہ کوئی تبدیلی آتی نہیں ہے انسان کے مالی اس کے اندر مال اور دولت کے اندر تو بیسک ان کا میجر جو ہے نا کس کا ہے حکمت کا وزڈم کا ان لوگوں کا وہ کیا ہے وہ صرف یہ ہے کہ پیسہ کتنا کمایا یہ ان کا کرائٹیریہ ہے وزڈم کا کہ پیسہ کتنا کمایا اچھا دوسری چیز جو آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک لیول آف تکبر بھی ہے لوگوں کا اور یہ تکبر بھی یہاں پہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو چیز ہماری عقل نہیں مانتی جو ہماری عقل قبول نہیں کرتی وہ تو ایک جھوٹ ہے اور یہ بھی بہت بڑا ایک تکبر کی بات ہے بکوز یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی نیا جھوٹ نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پیغام جو ہی تو پہلے بھی بہت سارے جو رسول اور نبی تھے وہ بھی یہ لے کے آتے رہیں گے تو this is an old lie یہ پرانا ایک جھوٹ ہے کہ تمام جو میسنجر جو لے کے آئے تھے اب تک جتی بھی کتابیں آئیں گی وہ اور کچھ نہیں تھا بلکہ just like an ancient lie یہ قدیم جھوٹ کی حیثیت ہے وَمِن قَبْلِهِ کِتَابُ مُوسَى اِمَامًا وَرَخْمَا وَحَازَ كِتَابُ مُصَدِّقُ اللِّسَانًا لِسَانًا عَرَبِيًا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُ وَبُشْرَ لِلْمُحْسِنِينَ and before this there was a book of Moses a guide and a mercy and this is a book confirming it in Arabic language so that it may warn the wrongdoers and give good news to those who are good in their deeds قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی موسیٰ پہ ایک کتاب آئی جو کہ ایک ہدایت تھی جو کہ ایک رہنما تھی اور ایک رحمت تھی اور یہ کتاب جو ہے اس کی سچائی اسی کو سچا کرتی ہے یہ اس قرآن کے بارے میں بتا رہا ہے تو پہلی بات تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اگر لوگ جو ہے نا اس سے باز نہیں آئیں گے اس سے باز نہیں آئیں گے کہ وہ ظلم کریں اور حد سے بڑھیں تو پھر تو یہ کتاب جو ہے نا ان کو ایک بہت بڑی ایک یوں کہتے ہیں نا ان کے لیے بہت بڑی ایک وارننگ دیتی ہے اور ان لوگوں کو خوشخبری دیتی ہے کہ جو کہ اللہ کے دیئے میں پیغام کی اوپر چلتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ آخرت کے لیے آخرت میں ان پہ بہت بڑی رحمت ہوگی تو دیکھیں یہ امپورٹن بات جو اس کے اندر ہے نا اور وہ پہلے تورات کے بارے میں بھی قرآن ہمیشہ کہتا رہا ہے کہ یہ کتاب جو ہے نا یہ تمہاری رہنما ہے یہ ریئر پوزیشن آف دیس بک ہے کہ یہ ہماری امام ہے امام کون ہوتا ہے جو کس آگے سے جو نا لوگوں کی پیروی کرتا ہے خود آگے ہوتا ہے اور پیچھے لوگ اس کے چلتے ہیں تو اس کتاب کو ہمیں آگے رکھنا چاہیے اس کے پیچھے ہمیں چلنا چاہیے یہ نہیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کتاب ہمیں فالو کرے گی تو آپ دیکھیں کہ یہ جو ہماری سمت ہے ہر انڈویجل کی ہر فرد کی ہر معاشرے کی ہر قوم کی وہ کیا ہے وہ سمت جو ہے نا وہ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے یہ رہنما ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کو رہنما بناتے ہیں تو بات یہ ہے کہ دیکھیں جو بے شک جنہوں نے کہا کہ اللہ میرا رب ہے اور پھر اس پہ جم گئے یہ امپورٹنٹ بات ہے دیکھیں یہ جو استقامت ہے نا اور ڈاکس صاحب کہتے تھے کہ استقامت میں قیامت ہے کہ استقام ہونا جو ہے نا یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے یہ فلیٹنگ نہیں ہے یہ کوئی دین ایسا نہیں ہے کہ ایک دن آپ کے بڑا آپ ہم جو ہے نا اپنے آپ کو بڑا نیک و پائس سمجھنے لگیں تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں جب ایک شخص راضی ہو جائے نا اور ایک شخص مطمئن ہو جائے اور وہ تیار ہو جائے اور وہ قبول کر لے تو پھر اس کا نتیجہ جو ہوگا نا کیا ہوگا اس کا نتیجہ یہ ہوگا وہ یہ بھٹکے گا نہیں کہ کبھی شک ہو گیا کبھی چل پڑے کبھی نہیں چل پڑے کبھی رک گئے کبھی گناہ کر لیا کبھی جو ہے وہ نیک کام کر لیا وہ بھٹکے گا نہیں نہ ہی وہ کبھی ہچکچائے گا اس دین کے لیے قربانی دینے کے لیے اور یہ جو چیز ہے نا انسان کی ایک چیز پہ جم جانا یہ بڑی بینیفیشل ہوتی ہے بڑی فائدہ مند چیز ہوتی ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تو ایک بہت بڑی خوشخبری ہے اولائکہ اصحاب الجنت خالدین فیہا جزام بے ماکانو یا ملون دوز آدھ پیپل آف پیرڈائیز وہ لیف دیر فوریور از ای ریوارڈ فور دیر فور دیر فوریور وَبَسَيْنَ الْإِنسَانَ مِوَالِدَيْهِ اِحْسَانَ حَمَلَتْهُ اُمْهُ قُرْحَا وَوَضَعَتْهُ قُرْحَا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثِلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى اِذَا بَلَغَ أَشْدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَيْنَ سَنَةً قَالَ رَبِّي أَوْدَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ نَيْمَتَكَ وَالَتِي أَنْ أَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالَيْدَيَّ وَأَنْ عَامَلَ صَالِحًا تَرْدَاهُ وَأَسْلِفْ لِي فِي دُرِّيَتِ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ And we enjoined upon man to do good to his parents. His mother carried him with difficulty and delivered him with difficulty. And his carrying and weaning is in 30 months until when he attains his maturity and reaches 40 years, he says, Oh my Rabb, grant me that I offer gratitude for the favor you have bestowed upon me and upon my parents and that I do righteous deeds which pleases you and sets righteousness for my sake in my progeny. So I turn to you, therefore I am one of those who submit. بڑی خوبصورت ایک آیت ہے اور یہ لمبی آیت ہے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کی وسیعت کی نیکی کی تاقید کی اور پھر یہ جو پورا انسان کی گروت اور اس کی پیدائش کے بارے میں جو ڈسکرائب کیا قرآن نے کہ اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے اٹھا کے رکھا اور تکلیف سے اس کو پیدا کیا اور اس کا حمل اور اس کا دودھ چھوڑانا جو ہے وہ تیس مہینے میں ہے یہاں تک کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا اور چالیس سال کی عمر کو پہنچا تو اس نے کہا کہ اللہ جو ہے وہ تو اللہ مجھے توفیق دے کہ میں یعنی کہ اس کو توفیق دے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کروں جو اس نے مجھ پہ نعمتیں بھیجی ہیں اگر آپ اس کے بچے کے پاس جائیں اچھا صلوق کریں ان کے ساتھ خیر کریں جانوروں کے اندر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جانور وہ بھی بڑی دیکھ بھال کرتے ہیں اپنی آسپرنگ کی وہ لڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں اگر آپ اس کے بچے کے پاس جائیں اس کے اولاد کے پاس جائیں مگر ہم جانوروں میں ایک چیز لونٹ کرتے ہیں کہ اس کے جو جانور کے بچے ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کا نہیں خیال کرتے ہیں وہ جہاں بڑے ہوتے ہیں پھر وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں تو یہ ایک خاص انسان کے لیے ایک بڑی عجیب سی اللہ تعالی نے چیز رکھی ہے کہ انسان جو ہے ماں باپ اپنے بچوں کا خیال کرتے ہیں اور پھر بچے جو ہیں ایڈیشن ہم دیکھتے ہیں کہ بچے اپنے ماں باپ کا بھی خیال کرتے ہیں تو اس سے کیا پتا چلا اس سے یہ پتا چلا کہ جو بچے اپنے ماں باپ کا خیال نہیں کرتے وہ اپنے آپ کو انسانیت کی لیول سے نیچے کر کے ایک جانور کی لیول کی اوپر لے کے آئے ہیں اچھا اس کے بعد جو ہے نا قرآن ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہاں پہ ہمیں ایک حکمت کی بات بتاتا ہے کہ جبکہ انسان جو ہے وہ پہنچا اپنی یعنی کہ چالیس سال کی عمر کو تو اس نے کہا کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے دیں تو بات امپورٹنٹ کیا ہے کہ دیکھئے چالیس سال یہ وہ عمر ہوتی ہے جس وقت انسان جو ہے نا ایک منٹل مچورٹی پہ پہنچتا ہے کہ ہم ذہنی طور پہ ہمیں پختگی حاصل ہوتی ہے جب ہم چالیس سال کے ہوتے ہیں تو ایک مچور آدمی ایک چالیس سال کا آدمی جو ہے وہ کیوں مچور ہوتا ہے اس لیے کہ اب وہ اپنی نفس کی اوپر کمپلیٹ قابو پا سکتا ہے اپنی جو ڈیزائرز ہوتی ہیں اپنی جو چاہت ہوتی اس پہ وہ قابو پا سکتا ہے تو یہاں پہ ایک دعا بتائی گئی ہے ایک ایسے شخص کی ایک ایسے مچور شخص کی جس میں کہتے ہیں نا اب اپنی پوری جوانی کو پہنچا اپنی پوری پختگی کو پہنچا اور پوری حکمت کو پہنچا اچھا اب اس کی آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو یہ دعا ہے نا یہ دعا جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے یہ دعا کیا ریفلیکٹ کرتی ہے دیکھیں دعایں جو ہے نا ہماری وہ ریفلیکٹ کرتی ہیں ہمارا ذہنی سٹیٹ ہماری جو لیول آف پختگی ہماری جو لیول آف میچورٹی ہے وہ ہماری دعاوں کے اندر بھی آتا ہے آپ کسی بچے کی دعا دیکھ کے دیکھیں وہ بچوں کی دعا بالکل فرق ہوگی ایک ٹینیجر کی دعا جو ہوگی فرق ہوگی اور ایک جو کہتے ہیں نا جو کہ میچور اور پختہ شخص ہے اس کی دعا فرق ہوگی تو اس میں کیا اس نے دعا کی اس نے یہ دعا کی کہ اے اللہ تو نے جو مجھے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا میں شکر ادا کر سکوں ایک بات یہ ہے کہ نعمتیں تو اللہ حلیق کو دیتا ہے ہم سب جو ہیں وہ ان نعمتوں اللہ تعالیٰ نے ان نعمتیں بگر ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں جو کہ ہمیں اللہ نے دی ہوئی ہیں کبھی ہم اس کو اگنالیج بھی نہیں کرتے لیکن ان کا اگنالیج کرنا اس کا شکر ادا کرنا یہ بڑی امپورٹن چیز ہے اور سب سے بڑی جو میں کہتا ہوں اگنالیجمنٹ ہے کسی نعمت کی کہ ہم اس نعمت کو صحیح طریقے پر استعمال کریں اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو یعنی کہ مال و دولت دیا ہے آپ کو طاقت دیئے پوزیشن دیئے آپ کو حدمت دیئے سٹیٹس دیا ہے تو یہ تمام نعمتوں کا صحیح استعمال جو ہے نا یہ سب سے بڑا ان کا شکر ہے کہ ان نعمتوں کا ایسے استعمال کریں کہ اس سے صرف دنیا نہ کمائیں بلکہ اس سے آخرت کمانے کے لیے ان نعمتوں کو استعمال کریں اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جتنی بھی اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں یعنی جتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں اتنی زیادہ آپ کے اوپر ایک رسپونسیبلیٹی ہے اتنی زیادہ آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے اور اس کے بعد نعمتیں ملنے کے بعد پھر اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ اے اللہ تعالی اے اللہ یہ نعمتیں جو ہیں میں ان کو جو نا اس سے صالح عمل کروں اس سے نیک عمل کروں صالح عمل یعنی کہ نیک عمل کروں اور وہ عمل کروں جس سے کہ اللہ تعالی جو ہے وہ راضی ہو قرآن کیا کہتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن سے ہم وہ نیک عمل خبول کرتے ہیں جو انہوں نے کیے اور ان کو پھر جنتیوں میں ان کو شامل کریں گے اور ان کے گناہ جو ہیں اللہ تعالی کہتے ہیں کہ ان کے گناہ جو ہیں اللہ تعالی ان کو درگزار کر دے گا تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جنت میں ہوں گے اور یہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کی خواہش یہ تھی کہ وہ جنت میں جائیں اور نہ صرف ان کی یہ خواہش تھی بلکہ ان کے عامال بھی ایسے تھے کہ ان کو جنت کے راستے کی طرف لے کے چلتے رہے تو یہاں پہ ایک رویہ بتایا جا رہا ہے اور ایک رویہ کس کا بتایا جا رہا ہے کہ ایسے شک بتایا جا رہا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو محروم کر دیا ہے جنت سے وہ کیا کہتا ہے اپنے والدین کو کہ اس نے اپنے والدین سے کہا کہ تم پر اف ہو کہ تم مجھے یہ وعدہ دیتے ہو کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا حالانکہ مجھ سے پہلے تو بہت ساری امتیں جو ہیں وہ گزر چکی ہیں پھر دونوں اس کے جو ماں باپ تھے دونوں نے اللہ سے فریاد کی یہ کیا یہ نہیں کہ اللہ تعالی سے وہ مدد مانگتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ووٹ ہوئیو کہ تم پر لانت ہو کہ تم نے جو ہے نا کہ یہ سچا ایمان جو ہے اس کو قبول نہیں کیا تو یہ رویہ جو ہے نا بہت ہی میں کہتا ہوں ایسے ایک شخص کا ہے کہ جس کے اندر بہت ہی بے سبری ہے یہ جو اف اللہ کمان جو ہے نا کہ تو اف آن یو یہ کیا پورٹریٹ کرتا ہے کیا اکاسی کرتا ہے یہ ایک ایسے شخص کی اکاسی کرتا ہے کہ جو کہ بہت زدی ہے اس کے ماں باپ اس کو سیدھے راستے پہ لے کے آنا چاہتے ہیں بڑا انریزنبل قسم کا بچہ جس کو کہتے ہیں ایک گرون اپ چائل چالیس سال کا تو ہو گیا مگر اپنا بچپنا نہیں گیا کہ حکمت سے کسی چیز کو سوچا نہیں اولائکا لذین حقا علیہم القول فی امم ان قد خلط من قبلہم من الجن والانس انہم کانو خاسرین دوز آر دی پیپل آن ہوم دی ورڈ has come true کہ یہ ایسے وہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ اٹر لاس کے اندر ہے جو کہتے ہیں نا کمپلیٹ خسارے کے اندر ہیں نا اللہ تعالی سے کوئی محبت ہے نا اللہ تعالی کی ان سے کوئی عزت ہے نا اپنے ماباپ سے کی کوئی عزت ہے اور یہ بالکل کہتے ہیں ایڈیل ریسیپی ہے فر ڈسٹرکشن وَلِقُلِنْ دَرَجَاتُم مِمَّا عَمِلُو وَلَيُوَفِّيَهُمْ آمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ فر ایچ دیر ایسر ڈیفرنٹ رینک اقارنگ تو وارڈ دیڈ ڈیڈ تو یہاں پہ قرآن کیا پتا ہے کہ ہر ایک کے لیے اس کے عامال کے مطابق اللہ نے درجے رکھیں تاکہ اللہ تعالی ان کے عامال کو انہیں پورا اس کا عوض جو ہے نا اس کا بدلہ دے دے اور ان پہ کوئی ظلم نہ ہو تو ہر عامال کے حساب سے لوگوں کے درجے ہیں جہنم میں بھی درجے ہیں اور جنت میں بھی درجے ہیں اور لوگوں کو اپنے گریر جو ہے نا وہ اسائن کیے جائیں گے ان کے جو عامال ہیں اس کے مطابق تو ہمیں بھی یہی خواہش کرنی چاہیے اور ہمیں بھی اپنی یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے عامال جو ہونا وہ سب سے بہتر ہو اس چیز میں ہمیں محنت کرنی چاہیے کہ ہمیں جو ہے جو جنت کے اندر سب سے اونچا درجہ ملے دیکھیں یہ جو دو درجے کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا ہم تو اپنے درجے سمجھتے ہیں کہ ایک گریڈ سے دوسرا گریڈ مگر جنت کے اندر یہ جو فاصلے ہوں گے نا بیٹوین دو درجوں کے رینک میں وہ ایسے فاصلے ہوں گے کہ جی ایسے کہ ہم یہاں سے دنیا سے بھی کہ نا یعنی ستاروں تک کا جو فاصلہ ہوتا ہے یہ فاصلے ہوں گے بیٹوین ٹو گریڈ یعنی کہ ایک گریڈ سے اوپر جانا جو ہے وہ بھی ایک اتنی بڑی خوبصورت جنت کے اوپر چلا جانا ہے اس سے کیا پتہ چلتا کہ دیکھیں کوئی جو نیک کام ہے نا وہ کوئی نیک کام چھوٹا نہیں ہوتا ایک چھوٹے سے چھوٹے نیک کام کی بیسز کی اوپر بھی اگر آپ کا درجہ ایک بلند ہو جائے ہاں تو اس سے کتنا بڑا فر فرق پڑے گا ایک درجہ اوپر ہونے سے انسان پھر کتنا فرق پڑے گا جنت کے اندر اور یہی چیز جو ہے نا یہ گناہ کے لیے بھی ہے کہ آپ کو اگر ایک گناہ انسان کرتا ہے اور اس سے اس کا ایک درجہ نیچے چلا جاتا ہے تو یہ کتنا بڑا لوس یہ کتنا بڑا خسارہ ہے تو کوئی گناہ جو ہے نا وہ چھوٹا گناہ نہیں ہے کوئی نیکی جو ہے وہ چھوٹی نیکی نہیں ہے وَا يَوْمَ يُعْرَدُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى الْنَّارِ اَزْحَبْتُمْ تُوَيِّبَاتِكُمْ فِي الْحَيَاتِكُمْ اُدْدُنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَزَابَ الْخُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَقْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ تو یہ بڑی ایک آیت ہے کہ انسان یہ سوچے دیکھیں ہم میں غرور بالکل نہیں ہونا چاہیے ہم میں تکبر بلکل نہیں ہونا چاہیے ہم دنیا میں کہاں پہ بھی پہنچ جائیں یہ غرور اور تکبر یہ انسان کو بلکل دوزخ کے قریب لے جاتا ہے ایک اور حدیث بھی آتی ہے بڑی خوبصورت ایک حدیث ہے کہ دنیا کے اندر بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پروفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی تم ایسے شخص پر رشک نہیں کرو کہ جو کہ تم دیکھو کہ وہ تو اللہ کی حدوں کو توڑ رہا ہے مگر اس کو دنیا جو اللہ تعالی نے بہت دی بھی تو ہم دیکھتے ہیں نا یہ فلم سٹارز اور بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے گناہوں کے کاموں کے اندر ہیں مگر ایسی گلیمرس اور ایسی خوبصورت کی زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں ان پہ کبھی رشک نہیں کرنا چاہیے کہ کاش ہم بھی اس جگہ کی اوپر ہوتے ہیں بکوز بھی شوڈنٹ بھی ان دیکھ پوزیشن تو ہم اسی طریقے سے کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی خوشحالی دیکھتے ہیں لوگوں کی پروسپیریٹی دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو کیسی اچھا ان کا وقت گزار رہا ہے پارٹیاں ہو رہی ہیں اور ہم کبھی یہ سوچ دیں گے کہ بھئی یہ جو ہے یہ ہو سکتا ہے یہ لوگ ایسے کوئی اچھے اعمال کر رہے ہوں ایسا کوئی نیک کام کر رہے ہوں کہ اللہ تعالی ان کو اس دنیا کے اندر اتنا جو ہے عجر دے رہے اور اس قدر مال اور دولت دے رہے ہمیں معلوم نہیں ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ نیک کام کر رہے ہیں مگر ہو سکتا ہے کہ کئی دفعہ جو اللہ تعالی کسی کو اگر سزا بھی دینا چاہتا ہے اور سزا دینے کے بھی یہ بھی ایک سزا کا اللہ کا طریقہ ہے کہ اس کے لیے جو مال اور دولت اس کی خزانیں اللہ تعالی کھول دیتا ہے یہ کبھی کبھی اللہ کے غصے کی وجہ سے اللہ تعالی لوگوں کو نعمتیں دیتا ہے تاکہ وہ بلکل یہ جو کہتے ہیں بلکل بھٹک جائیں اور سیدھے راستے سے ہٹ جائیں وَسْكُرْ أَخَا عَاد اِذْ اَنزَرَ قَوْمَهُ بِالْأَخْقَافِ وَقَدْ خَلَطٍ نُضُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ اللہ تَعْبُدُو إِلَّا اللہ اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ تو اس آیت کی شروع میں ایک ورڈ جو آرہا نا اِذْ اَنزَرَ قَوْمَهُ بِالْأَخَافِ اَخَاف جو ہے اس کا لیٹرل مطلب ہوتا ہے سینڈ ڈیونز کے بڑے بڑے ریت کے تودے اس کو کہتے ہیں نا ریت کے پہاڑ جو ہیں اور یہ الفاظ جو ہے بیسیکلی ڈسکرائب کر رہا ہے جنرل لینڈسکیپ جو عربیہ کا تھا وہاں پہ تو یہ قوم آج جو تھی وہ عربیان پینسلہ میں جو تھی وہ وہاں پہ آباد تھی اور اس زمانے کے اندر یہاں پہ بڑی ایک زرقیز یہ زمین گوا کرتی تھی اور اس کے بعد جو ہے اب یہ کمپلیٹی کہتے ہیں نا بنجر اور ویران ہو چکی ہے قَالُوا عَجَتَنَا لِتَافَقَنَا عَنْ عَالِحَتَنَا فَاتِنَا بِمَا تَعِدُوْنَا اِنْكُنْتَ مِنَا الصَّادِقِينَ they said have you come to us to make us جویین from our gods so bring us that which you are threatening us with if you are truthful تو یہاں پہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ تم ہمیں ہمارے جو معبود ہیں ان سے جو ہے ان سے بہکا دو یہ بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اتنے کیوں ٹچی ہیں کہ کوئی ان کو اپنے ان کے معبودوں سے ہٹا دے کہ کوئی ان کو اس سے روک دے کہ وہ ان کے جو خدا ہیں اور ان کی جو ڈائیٹیز ہیں ان کی عبادت نہ کریں یہ کیوں ان کے لیے اتنا مشکل ہے ٹو ڈیو ڈائیٹ لوجیکلی تو یہ سمجھ نہیں آتا اگر ہم دیکھیں نا تو ہمیں یہ پہلے دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ان کے بدھ تھے اس سوسائیٹی کے اندر ان کی حیثیت کیا تھی کیا پوزیشن تھی ان کے ان بدھوں کی سوسائیٹی کے اندر کہ یہ صرف ہمیں ان بدھوں کو ایک یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تو پتھر سے یا مٹی سے یا لکڑی کے بنے ہوئے بدھ تھے بلکہ یہ بدھ جو تھے نا یہ تو پیوٹس تھے یہ تو مہور تھے جس کے گرد جو تھی انسانوں کی اور جو لوگ وہاں پہ اس معاشرے میں رہتے تھے ان کی پوری زندگی اس ریگولیٹ ہوتی تھی اور گھومتی تھی ان بدھوں کے ارد گرد تو جتے بھی ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو مندر ہوتے ہیں اور جو ٹیمپلز ہوتے ہیں جہاں پہ یہ بدھ رکھے جاتے ہیں یہ مندر جو تھے نا یہ سینٹر پوائنٹ ہوا کرتے تھے یہ سوشل پوائنٹ تھا جہاں پہ لوگ ایک دوسرے سے آکے ملا کرتے تھے کانٹیکٹ پوائنٹ ہوا کرتے تھا مندر اس جگہ پہ بنایا جاتا تھا کہ جو کہ اس جگہ کا سب سے اونچا اور سب سے اچھا جو زمین ہوتی تھی وہاں پہ مندر بناتے تھے اور اس مندر کے جو پندت ہوتے تھے اور جو پریسٹ ہوتے تھے وہ بڑے ہی پاورفل اور عزت والے لوگ ہوا کرتے تھے اور سوسائیٹی میں ان کا بڑا ایک مقام ہوا کرتا تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان معاشروں کے اندر ان کا جو کلچر ان کی جو ثقافت ہے ان کے جو ریچولز ان کے رسومات جو ہیں وہ تمام کے تمام جو تھے وہ بیس تھے اس کی اوپر کہ ان لوگوں کا یہ جو ایمان تھا ان بتوں کی اوپر وہ رہے تو اگر یہ لوگ اپنے بتوں کی پوجہ کو چھوڑ دیتے تو یہ صرف اس سے نہیں آئیسولیٹ ہو جاتے کہ ان کو اب جو ہیں وہ اللہ کی پوجہ کرتے اور ان بتوں کی پوجہ نہیں کرتے بلکہ وہ کمپلیٹلی ان کو اپنا لائف سٹائل جو تھا نا اس کو تبدیل کرنا پڑتا تھا اور اس وجہ سے اس کی بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں مضاہمت ہوتی ہے بہت زیادہ اس کے اگینس ریزسٹنس آتی ہے کہ آپ اگر جو ہے کہ ہم دیکھتے ہیں نا یہ بت جو تھے وہ اتنے پاہفل ہو گئے تھے یہ بت اسی وجہ سے پاہفل ہو گئے تھے کہ لوگوں کی کمپلیٹلی زندگی جو تھی ان کے اردگیت گھوما کرتی تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کا جو علم ہے وہ تو صرف اللہ کے پاس ہے اور میں تو سمیں تمہاری طرف صرف ایک پیغام دے کر بھیجا گیا ہوں اور میں صرف یہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں تو ہمارا کئی دفعہ جو میجر ہوتا ہے نا اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں تو دیکھتا ہوں کہ تم تو ایک بڑی جاہل قوم ہو تو ہمارا یہ جو ہوتا ہے نا پیمانہ اور میجر جو ہوتا ہے جہالت کا وہ بڑا مختلف ہے کہ جو کہ یہ رسول ہمیں جو بتا رہے ہیں نا کہ ان کا پیمانہ میجر اور ان کا کس طریقے سے کون جاہل ہے یہ دیکھنا یہ برکل مختلف ہوتا ہے کہ ہمارا جو جہالت کا کنسیپٹی وہ بڑا لیمیٹڈ ہے ہم کس کو جاہل کہتے ہیں ہم ان لوگوں کو جاہل کہتے ہیں کہ جو کہ سکول نہیں گئے جو یونیورسٹی نہیں گئے ہم ان کو جاہل کہتے ہیں مگر قرآن کن کو جاہل کہتے ہیں قرآن ان لوگوں کو جاہل کہتے ہیں کہ جو اس زندگی سے سبق نہیں حاصل کرتے جو اللہ کی نشانیاں دیکھ کے اللہ کے قریب نہیں پہنچتے قرآن ان کو کہتا ہے کہ یہ جاہل لوگ ہیں اللہ بار بار قرآن کے اندر اپنی نشانیوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس کائنات کے اندر میری نشانیاں ہیں یہ نشانیاں جو ہیں ہر طرف ہیں مگر بہت سارے لوگ جو ہیں ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں تو it's almost like saying کہ یہ شخص جو ہے یہ تو ڈاکٹر ہے یہ پی ایج ڈی ہے مگر یہ کمپیوٹر نہیں جانتا تو ہم کیا کہیں گے کہ he is کمپیوٹر illiterity کمپیوٹر کا بالکل جاہل ہے تو جو یہ قوم آدھ تھی یہ ایسے لوگ نہیں تھے جن کو کہیں کہ انپڑھ تھے وہ لوگ وہ اس جہالت کے اندر نہیں تھے دنیاوی نالج ان کے پاس بہت تھی بڑی ترقیافتہ قسم کی یہ قوم تھی اس زمانی کے اندر مگر ان کی جہالت جو تھی وہ ان کے ایمان میں نظر آتی تھی یہ جاہل تھے ان دیا بیلیفز فلمہ رعاہم آردم مستقبلہ او دیتے ہم قالو حازہ آردم ممترونہ بل ہوا مستاجلتم بھی ریہن فیہا عذابن علیم so when they saw it as a cloud proceeding towards their valley they said this is a cloud which will bring us rain no it is what you sought to haste a wind in which there is a there is a painful punishment تو جب اس قوم نے دیکھا کہ ان کی طرف ایک بہت بڑا بادل جو ہے وہ آرہا ہے تو انہوں وہ تو یہ سمجھے کہ یہ تو اب ہمارے اوپر بارش ہوگی اور جو ہے یہ ایک بارش کا بادل ہے اور پھر انہوں نے جو تھا اللہ کا انکار کیا اور اللہ کے پیغام کا انکار کیا تو اللہ نے ان کی طرف ایک عذاب بھیجا وہ سمجھ اس کو بادل رہے تھے مگر یہ اللہ کا ایک عذاب تھا اور وہ عذاب کس فارم کے اندر آیا کہ ایک بہت ہی کہتے ہیں ایک ہوا چلی بہت سخت قسم کی آندھی آئی اور وہ آندھی جو تھی سات رات اور آٹھ دن تک چلتی رہی اور پوری کی پوری قوم جو تھی وہ برباد ہو گئی تو دم میرو کل شیم بے امر ربہا فعظبہو لا یورا الا مساکنوہم قذالک نزل قوم المجرمین تو یہ جو قومیں جو حد سے بڑھ جاتی ہیں اور ان کے پاس پیغام آتا ہے وہ پیغام کو جانتے ہیں کہ اللہ کا پیغام ہے پھر بھی اس کو ٹھکرا دیتے ہیں تو ایسی قوموں کو اللہ تعالی پھر ان کو برباد کر دیتا ہے اور ہوا سے بھی برباد کر دیتا ہے دیکھیں یہ تمام جو تکبر ہے وہ کہتے ہیں کہ ہوا جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ویسے تو کتنی نرم ہوتی ہے کس قدر بنائن رکھتی ہے جب شام کو ہوا چلتی ہے صبح کو ہوا چلتی کس قدر خوشگوار ہوتی ہے مگر جب اللہ حکم دیتا ہے تو یہی خوشگوار اور نرم ہوا جو ہے وہ کتنی بڑی ایک ڈسرکٹف پاور بن جاتی ہے وَلَقَدْ مَقَنَّاهُمْ فِي مَا اللہ تعالیٰ نے تو ساری انسان کو صلاحیتیں دیں اس قوم عاد کو بھی تمام صلاحیتیں دیں کہ وہ ہر صلاحیت کو دیکھتے وے اور اس کا استعمال کرتے وے اللہ کے قریب آسکتی تھی اپنے خالق کے قریب آسکتی تھی مگر انہوں نے تمام فیکلٹیز کو تمام صلاحیتوں کو جو کہ اتنی بڑی اللہ کی طرف سے ایک نعمت اور ایک گفت تھیں انہوں نے جو تھا اس لیے نہیں استعمال کیا کہ وہ جو ہے سیدھے راستے پہ آئیں کہ جو راستہ ان کے خالق کی طرف لے کے جاتا ہے بلکہ انہوں نے وہ ان تمام صلاحیتوں کو استعمال کیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ گمراہ ہو گئے تو دنیاوی پوائنٹ آف یو سے ٹھیک ہے انہوں نے بہت مال و دولت کمائیا اور ورلڈی طور پر بڑے سکسیسول تھے بڑے بڑے اپنے محلات بنایا مگر یہ تمام محل اور ان کی جو دنیاوی سکسیس تھی ان کو اس عذاب سے نہیں بچا سکی وَلَقَدْ أَحْلَقْنَا مَا حَوْلَكُم مِنَ الْقُرَى وَصَرَفْنَا الْآیَاتِ لَا اللَّهُمْ يَرْجِؤُنَ And we have also destroyed other towns around you while we had given to them a variety of signs so that they might return تو اللہ تعالی نے نشانیاں بہت بھیجی ہیں انسان کی طرف ہر طرف ہی اللہ کی نشانیاں اللہ نے بھیج دیئے تاکہ انسان کی یاد دہانی کرائی جائے اور انسان اگر ان نشانیوں کو دیکھ کے غور کرے ان کو ایکسپلور کرے ان نشانیوں کو دیکھے تو وہ ضرور اپنے خالق کو پہچان لے گا مگر انسان کا پرابلم کیا ہے انسان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے اس انسان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ یہ نشانیاں دیکھتا ہے تو وہ ان نشانیوں سے اتنا زیادہ متاثر ہو جاتا ہے اس قدر اوور ویلم ہو جاتا ہے کہ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ نشانیاں بنائی کس نے وہ اپنے خالق کو ان نشانیوں کے بنانے والے کریئٹر کو بھول جاتا ہے اور وہ ان نشانیوں کی پرکشش جو اتنی زیادہ ہے دنیا کے اندر آپ دیکھیں کتنی نشانی ہے کتنی خوبصورت دنیا ہے اس کی نیچر کتنی خوبصورت ہے کہ وہ انسان جو ہے ان نشانیوں میں اتنا گم جاتا ہے کہ وہ اللہ کے جو پیغامے اور اللہ کا جو احکام ہیں ان سے وہ بلکل لا پرواہ جاتا ہے فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ تَخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِحَ بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَالِقَ اِفْقُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ایک تو کیا ہے کہ وہ اللہ کیوں نے نہیں بھی اسے وہاں کیوں نے بھی اسے اللہ کے بعد باستانی اللہ کو مجھوئے لیکن ان سے وہاں پرواہ جو ایک دنیا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ پھر ان کے معبود جو تھے جن کی کہ وہ عبادت کیا کرتے تھے کیوں نہیں انہوں نے ان کی مدد کی دیکھیں معبود کون ہوتا ہے کس کی ہم عبادت ہے معبود اس بان کی جس کی انسان عبادت کرے کوئی شخص جو ہے وہ یہ نہیں کہ یہ جو جو بت کو بھی پوچھتے ہیں وہ ان کا یہ بیو نہیں ہوتا کہ ہمارا جو یہ بت ہے اس نے کسی چیز کی تخلیق کی ہے کہ اس نے یہ پرندہ بنایا یا اس نے یہ درخ بنایا مگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے ساتھ کوئی ساتھی ہیں ہمائی دعائیں اللہ کو یہ پہنچاتے ہیں تو پھر بھی لوگ اس وجہ سے جو لوگ ہیں ان کے سب میں سے وہ جاتے ہیں اور ان کے فرما بردار بن جاتے ہیں وَإِسْ صَرَّفْنَا إِلَائِكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَزَرُوهُ قَالُوا عَنْسِتُو فَلَمَّا قَوْزِيَا وَاللَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ تو یہ بڑی ایک آیت ہے بڑی پروفاؤن قسم کی آیت ہے اور ہمیں یہ آیت اور اس کے بعدوالی جو دو آیتیں ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے تو اس میں قرآن کیا فرما رہا ہے اللہ تعالی کیا فرما رہا ہے کہ جب ہم نے آپ کی طرف چند ایک جنوں کو بھیرا کہ کچھ جنوں کو بھیجا اور پھر انہوں نے جب قرآن سنا تو جو آپ کے پاس آئے اور انہوں نے قرآن سنا وہاں حاضر ہو کے تو انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ چھپ رہو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ ہے یہ جو ایک واقعہ ہے یہ تقریبا دسویں نبی کے اندر پیش آیا کہ پروفیس صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ طائف سے واپس آ رہے تھے اور وہ وہاں پہ جو تھی ایک وادی تھی وہاں پہ انہوں نے پروفیس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور نماز میں قرآن پڑھا اور جب وہ قرآن پڑھ رہے تھے تو وہاں سے ایک گروہ جو تھا جنوں کا وہ گزر رہا تھا تو اس نے یہ قرآن جو تھا اس وقت پروفیٹ سے سنا اب جب انہوں نے اچھا اس کی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ یہ جن جن جو ہیں وہ آکے جو ہیں یہ قرآن کو سن رہی ہے ان کو پروفیٹ کو جو ہے وحی کے تھوئی پتا چلا تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک منصوبہ تھا یہ پارٹ آف اللہ's plan کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئیں گے وہ یہاں پہ قرآن پڑھیں گے نماز پڑھیں گے اور ایک جن جو ہیں اسی وقت کے اوپر جنوں کا گروہ جو ہے گزرے گا یہ اللہ کا ایک منصوبہ تھا کہ دیوڈ یہ ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا this is part of اللہ's design you know that they were part to be there اچھا important کیا ہے کہ دیکھئے اگر ہمارے دل کے اندر خیر ہوگا جیسے کہ یہ ہو سکتا ہے ان جنوں کے دلوں کے اندر خیر ہو تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمیشہ جو ہے کوئی نہ کوئی ایسی opportunity کوئی نہ کوئی ایسا موقع ضرور provide کرے گا کہ انسان کو اس سے ہدایت مل جائے سیدھے راستے کی طرف یہ important point ہے تو یہ دل کے اندر جو ہے نا یہ انسان کو ایک شوق رکھنا خیر کا شوق رکھنا یہ بڑا ضروری ہے because کبھی پتا نہیں ہوتا کون سا اللہ تعالیٰ ایسا موقع provide کر دے کہ انسان کچھ ایک دم سے ہدایت مل جائے اچھا دوسری بات جو ہے نا آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ جنگ پہنچے پروفیس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے قرآن کو سنا تو انہوں نے ایک دوسرے سے پہلے کیا کہا انہوں نے یہ کہا کہ تم چپ رہو یہ ایک بڑا important چیز ہے کہ اگر ہم قرآن کو چاہتے نا کہ قرآن ہم میں جذب ہو if we want to absorb the قرآن کہ ہم اس کا فہم کو سمجھیں اس کی comprehension جو ہے اس کو جان لیں تو پہلی چیز کیا ہے کہ ہم خاموش رہنا سیکھیں اور خاموش رہنا both physically and internally کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم ویسے تو خاموش ہوتے ہیں مگر internally ہماری thought process جو ہے نا وہ اس کا در چل رہا ہوتا ہے کہ ہم focus نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں stop that inner chatter کہ انسان کے اندر جو ایک constant وہ ایک الجنز ہی چل رہی ہوتی کہ خیالات ادھر سے ادھر بھٹا کرتے ہیں اس کو روکیں اس کو control کریں focus کریں کہ اگر ہمارے خیالات کہیں اور ہوں گے تو ہم پھر اس قرآن کو سن بھی رہیں گے اس کا فائدہ نہیں ہوگا اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ جن جو تھے نا ان کے اندر یہ basic صلائیت تھی ان کی یہ basic quality تھی کہ ان کو معلوم تھا کہ کسی کو چیز کو absorb کرنے کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے پہلی چیز کیا ہے کہ ہمیں we have to be silent ہمیں چھپ ہونا ضروری ہے اچھا دوسری چیز آپ یہ دیکھیں کہ یہ جنوں نے یہ جو جن تھے انہوں نے ایک دفعہ قرآن کو سنا only once اور وہ پھر اپنے قوم کے پاس واپس گئے اور ڈرانے والے بڑھ بن گئے اس قرآن کی basis کی پہ اس کا پیغام کو لکھے گئے تو کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں نا کہ دیکھیں کہ یہ جو ہم قرآن سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اور comprehend کر رہے ہیں یہ ایک بڑا slow process ہے اور آہستہ آہستہ ہمارے اندر تبدیلی آ جائے گی اس میں بھی merit ہے اس لیے کہ قرآن نے کافی یعنی کہ طویل پیریٹ کیوں پر نازل ہوا تو یہ ایک merit اس کے اندر ضرور ہے مگر جب آپ کے پاس قرآن کا ایک چھوٹا سا بھی portion پہنچے اور اس کو انسان جان بوچ کے تاخیر کرے اس کی implementation کے اندر تو پھر کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں they become resistance to the قرآن they become resistance to the ayahs of قرآن تو important کیا ہے slow process is there but the moment ہمیں کوئی چیز قرآن کی ہمیں آیت ملے اور آیت ہم سنیں اور سمجھیں تو اس کی اوپر تاخیر مت کریں اس کی implementation کی اوپر تاخیر نہ کریں قَالُوا يَا قَوْمَنَا اِنَّا سَمَيْنَا كِتَابًا اُنزِلَ مِنْ بَادٍ مُوسَى مُسَدِّقَلْ مَا بَيْنَا يَدَئِهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيخِ مُسْتَقِيم they said oh our people we have heard a book sent down after Moses confirming what was before it which guides to the truth and to the straight path تو یہ جن تھے سننے کے بعد اپنی قوم کے پاس پہنچے اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ بیشک ہم نے ایک کتاب کو سنا جو کہ موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے اور وہ تزدیب کرنے والی ہے جو اس سے پہلے پہنچ چکا اور وہ حق ہے اور وہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے پورا جس کو کہتے ہیں ایک کنڈینسٹ میسیج آب قرآن جو تھا وہ انہوں نے پہنچا دیا اس لیے کہ یہ جن جو تھے they were aware of Torah یہ جو Torah جو تھی آخری کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اوپر نازل ہوئی اس کے اندر تمام شریعت ہے اس میں تمام way of life ہے کہ انسان کو کیسی زندگی گزارن چاہیے جیسے قرآن کے اندر بہت شریعت ہے اسی طرح تورات کے اندر بھی بہت شریعت ہے اس کے بعد ایک کتاب اور بھی اللہ نے نازل کی وہ انجیل تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر مگر انجیل کے اندر کوئی قانون نہیں ہے اور جو انجیل کو ماننے والے ہیں یعنی کہ جو اس کو ہم کہتے ہیں عیسائی جو ہیں وہ بھی جو ہیں وہ تورات کو accept کرتے ہیں وہ ایکشلی Old Testament اور New Testament کہتے ہیں جو بائبل ہے وہ دو دو حصوں کے اندر ہے تو یہ جو Old Testament ہے یہ کیا ہے یہ ساری تورات ہے اور اسی کے اندر اللہ نے ہدایت بھی دی بھی ہے تو ہدایت اور guidance کے جو laws جو prescribe کی ہیں وہ تورات کے اندر ہیں اور وہ ہی اسی کا آپ دیکھیں کہ اس کا جو آپ قرآن کے اندر دیکھتے ہیں کہ قرآن جو ہے is also a book of guidance اس کے اندر شریعت بھی ہے ایک زندگی گزارے کا طریقہ بھی ہے اور ایک ہدایت ہے کہ ہم کیسے سیدھے راستے کی پر آئیں اور کیسے سیدھے راستے پر رہیں یا قوبنا عجیب دائی اللہ و آمنو بہی یغفر لکم من ذنوبکم و یجرکم من عذابن علیم تو قرآن یہاں کیا کہہ رہے ہیں بھئی اسلام کو قبول کرو اور جب لوگ اسلام قبول کرتے ہیں تو وہ ایک کفارہ ان کے لیے بن جاتا ہے ان کے پرانے گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے پرانے جو گناہ ہیں ان کو ماف کر دیتا ہے اور جیسے کہ انسان کا ایک حساب ہے اسی طریقے سے جنوں کا بھی ایک حساب ہے تو قرآن یہاں پہ کنکلوڈ کر رہا ہے جو کہ بات شروع ہی تھی جنوں کے قصہ تھا اس کو یہاں پہ وہ کر رہا ہے اور کہہ کہ جو اللہ کی طرف سے بلانے والوں کو نہ مانے گا تو وہ زمین میں جو ہے اللہ کو آجز نہیں کر سکے گا وہ اللہ کو آجز نہیں کر سکے گا اور اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا تو آپ دیکھیں کہ جن جو ہیں اور انسان جو ہیں ہم یعنی دونوں اللہ کی مخلوق ہیں مگر دونوں کی اور دونوں کی شریعت بھی مختلف ہے ہم جنوں کی اور انسانوں کی شریعت بھی ہے وہ مختلف ہے اسی کے عید کو اللہ تعالی نے جو ہے وہ آگ سے بنایا اور ایک کو اللہ تعالی نے مٹی سے بنایا تو آبیسلی ان کا کھانا ان کا پینہ ان کے کپڑے اور تمام چیزیں وہ مختلف ہوں گی جن جو ہیں وہ دنیا میں بھی ہوتے ہیں اور وہ پھر جو ہے وہ کائنات کے اندر بھی سفر کرتے ہیں تو دی ایج آب دی یونیورس تو اس سے اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ جو ہیں وہ پھر قرآن کی پر وہ بھی ایمان لے کے آئیں دیکھیں ہو سکتا ہے کہ جنوں کے اندر بھی حلال اور حرام بیسا ہی ہو کہ جیسے کہ ہمارے کھانے کے اندر اور پینے کے اندر ہوتا ہے اور ہم دنیا کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے اندر بھی ہمارا کھانا اور پینہ بڑا مختلف ہوتا ہے مختلف انسان جو مختلف علاقوں کے اندر رہتے ہیں ان کا کھانے کا انداز ان کا پہننے کا انداز وہ مختلف ہوتا ہے مگر کچھ چیزیں اللہ تعالی نے ایکسپلیسٹلی حرام کر دی ہیں یہ کومن ہے چاہے انسان کسی بھی علاقے میں رہ رہا ہو وہاں پہ جو ہے وہ کھانا اور پینا اور ڈریس کرنا اس کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں وہ کمپلیٹی حرام ہیں تو ہو سکتا ہے یہی چیز جو ہو یہ جنوں کے لیے بھی ہو اسی طریقے سے ہم اخلاقی جو قانون دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ اخلاقی قانون ہے کہ غیبت ہے بیک بائٹنگ ہے جھوٹ بولنا ہے دغا دینا ہے دھوکہ دینا ہے وہ انسانوں میں اور جنوں کے اندر یہ بھی کومن ہو سکتا ہے کہ انسان جیسے یہ کرتے ہیں اخلاقی جو گناہ کرتے ہیں جن بھی یہ کرتے ہیں اور اسی طریقے سے ہمارے معاملات ہوتے ہیں معاملات کیا ہوتے ہیں کہ اس سے ہماری شادی ہوتی ہے انتقال لوگوں کا ہوتا ہے پیدائش ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے جن جو ہوں وہ بھی ان کے بھی اسی قسم کے جو ہیں احکامات اور شریعت ہو تو یہ تو بیسک رینفورسمنٹ ہے جو بار بار قرآن رینفورس کرتا ہے اس تصور کا ایک زندگی کا موت کے بعد اور یہ امپورٹنٹ کیوں ہے کہ ہمارے ذہن میں اور کانسٹنٹی رہے اس سے ہی ہماری اصلاح ہوتی ہے وَيَوْمَ يُوْرَدُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَ النَّارِ عَلَيْسَ حَازَ بِالْحَقْ قَالُوا بَلَا وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُ الْعَذَابِ بِمَا كُنْتُمْ تَقْفُرُونَ تو جب لوگ اٹھائے جائیں گے موت کے بعد اپنی اگلی زندگی کے اندر تو اس میں اس زندگی کے اندر جو اس زندگی کے بعد شروع ہوگی اس میں بھی ایک کنٹینیوٹی ہوگی ایک تسلسل ہوگا کہ انسان کا جو شعور ہے جو ہماری کانشنس ہے وہ ویسے ہی ہوگی کہ ہمیں یاد ہوگا کہ ہم نے زندگی کیسے گزاری ہے ایک شعور اور تسلسل اس کے ساتھ وہاں پہ انسان کو اٹھایا جائے گا اور انسان کو معلوم ہوگا کہ اس نے پہلے کیا عمال کیے تھے اور اس کو یہ بھی احساس ہوگا کہ میرے جو عمال تھے اس پہ مجھے سزا ملے گی یا جزا ملے گی فَزْبِرْ كَمَا صَبَرَ عُلُوْا الْعَزْبِ مِنَ الرَّسُلِ وَلَا تَسْتَاجِ لَهُمْ كَانَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُعْدُونَ لَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَعْتَمْ مِنْ نَهَارِ بَلَاخْ فَخَلْ يُحْلَقُوا إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ therefore be patient as a resolute messengers observed patients and do not be in haste about them what they were promised it will be as if they had not stayed more than an hour in a single day this is a message so none will be destroyed except the transgressors تو یہ آخر کی جو آیت ہے اس کے اندر کیا بتایا جا رہا ہے کہ بھئی صبر کرو اس سے پہلے جتے بھی حمت والے رسول تھے انہوں نے بھی صبر کیا اور جلدی نہ کرو اور جب وہ لوگ عذاب دیکھیں گے کہ ان پر یہ عذاب آ رہا ہے تو ان کو لگے گا کہ یہ دنیا کی زندگی جو انہوں نے گزاری ہے وہ تو جیسے کہ ایک دن اور اس کا ایک گھنٹہ اتنی تھوڑی سی زندگی ہے تو پوائنٹ کیا ہے کہ بھئی آپ جو ہے نا you keep passing the message پیغام کو جو ہے صبر کے ساتھ جو ہے اس پیغام کو پہنچاتے رہیں don't feel disappointed اس میں ناومید نہ ہو اس کے نتیجے نکلیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا نتیجے نہ نکلیں then all's اس کی وجہ سے بھی کوئی ناومیدی نہ ہو ایک وقت آئے گا things will become okay you have to be just patient سبارک اللہ لنا ولکم فی القرآن لزیم ونفانا وئیاکم بالآیات وذکر الحقیم